کرسی کے پیسے جان قربان کرنے والے ہمیں ازادگی دلوائیں گے کرسی کے پیسے جان قربان کر سکتے ہیں ہمارے پیسے جان قربان نہیں کریں گے تین کروڑ عوام کا سوال ہے آپ سے دنیا کو نا ہم کل دکھائیں گے ہم چودہ اگست منائیں گے دنیا کو کل ہم دکھائیں گے چودہ اگست منائیں گے مجھے بتاؤ کس چیز کی ازادی ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی دوخہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں نے دوخہ کیا ہے کس چیز کی آزادگی مناؤگے بتاؤ تو صحیح کس موں سے آزادگی مناؤگے کس سے آزادگی لوگے مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں کہاں سے آزادی ملے گی تمہیں کہاں کہاں سے آزادی ملی ہے تمہیں اور کیسے آزادی ملے گی مجھے بتاؤ تو صحیح کس لیے آرہے ہو بہر مجھے سمجھاؤ تو صحیح یار اگر وہ ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوتا تو یہ جو جتنے لوگ دبائی ملیشیا انڈونیشیا اور ان ملک میں نہ جاتے کمانے کے لیے وہاں نہ جاتے معافی ہے آپ سے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں ازادگی کے نام پہ میری بات کو غور سے سنو کس چیز کی ازادی کے لیے بہر نکلو گے مجھے بتاؤ تو سہی یہ جو تین کروڑ لوگ بہر کھڑے ہیں چار کروڑ لوگ بہر دوسرے ملکوں میں کمارے ہیں یہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں یہ جو تین کروڑ پاکستانی بہر کھڑے ہیں نا بہر ملکوں میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر آزادی ہوتی تو ہمیں یہاں دوسرے ملکوں میں کام نہ کرنا پڑتا ہے یہ ان لوگوں کا سوال ہے یہ ان لوگوں سے سوال ہے جو آج کل اور اپنے کرسی کے پیچھے جانے قربان کر رہے ہیں کرسی کے پیچھے ملک کی خاطر نہیں کرسی کے پیچھے جانے قربان کر رہے ہیں مانو یا نہ مانو